ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کائی مینگنس پر میں ہوں اپی راٹر بیسے سی سیٹ کی کلاسز آپ کی چل رہی ہیں لیکن کچھ بچوں نے بھی یہ پوچھا تھا کہ سر بہت کم سمیں بچائے پچیس دن بچیں پچیس دنوں میں کیسے اور کیا پڑھیں کہ ہم سی سیٹ کوالیفائی کر لیں یا پھر جو فوریسٹ کے بچے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھک تم سکور کر پائیں پر اس سے پہلے انہوں نے سی سیٹ نہیں پڑھا بس کیول پچیس سے تیس دنوں میں مطلب ابھی پڑھنا شروع کیا اور پچیس دن اور سیسے آپ کی آج سے تو انہوں میں کیسے کر سکتے ہیں تو میں ایک بار آپ کو ایک منٹ میں یہ آئیڈیا دے دوں کہ کتنے کتنے کوشنس لگ بگ آتی ہیں تو آپ ریجننگ جو سیکشن ہے ہمارا ترک سکتی کا جو سیکشن ہے اس سے اٹھائی سے تیس کوشن آپ ماننے کے چلو اتنا کوشن آنا ہے بس ریجننگ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے ایک جنرل مینٹل ایویلیٹی اور دوسرا پارٹ ہے اینلیٹیکل ریجننگ کا اینلیٹیکل جو ریجننگ ہوتی ہے تھوڑی سی مسکل ہوتی ہے اس سے لگ بگ آٹھ سے دس کوشن آئیں گے باقی کے بیس کوشن آپ کے جنرل مینٹل ایویلیٹی سامان ریجننگ سے آئیں گے باقی میتز کے کوشن میں بیرییشن رہتا ہے دوستو ہمیشہ کبھی اٹھارہ سے بیس کوشن کبھی بیس سے پچیس کوشن تک تو آپ یہ مانن کے چلو کہ ان دونوں سیکشن سے لگ بگ پچاس کوشن آنا ہے لگ بگ پچاس کوشن آنا تا ہے یہ کبھی کبھی کم زیادہ ہو جاتا ہے جیسے کہ دوہجار بیس میں کچھ انگلیس کے کوشن ڈال دیا گئے تھے جن کی وجہ سے وہ بعد میں حالانکہ ہٹا دیا گئے تھے جن کی وجہ سے میتز کا سیکشن تھوڑا سا کم تھا بارہ تیرا کوشن ہی تھے لیکن یہ مانن کے چلو اتنا کوشن رہے گا اس سے ریجننگ سے آپ کا ٹھائی سے تیس کوشن پھر آتا ہے ڈیسیجن میکنگ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک ریجننگ کا ہی پارٹ ہے اور اس میں سات سے آٹھ کوشن آپ کو ملیں گے سات سے آٹھ کوشن لگ بگ ملیں گے تو یہ بھی میں آپ کو کرانے والا ہوں میتز و ریجننگ تمہارا پہلے سے چل رہا ہے یہ بھی میں آپ کو کراؤں گا اس کے بعد میں کمیونکیسن سکل سنچار کوشن کے جو کوشن آتے ہیں پانچ سے سات کوشن ہر بار پوچھے جاتے ہیں اور ہمیشہ آتے رہیں گے تو یہ بھی آپ تھوڑا سا ٹھیک کرنے اپنا پارٹ اس کی کلاس بھی ہوگی میں یا کلدیپ سر کوئی ایک کلاس لے گا اس پر کمیونکیسن سکل پر ایک دن اور ایک دن میں یہ وہ کمپلیٹ کرا دیں گے اس کے بعد میں بچتا ہے کمپریانسن سکلز یا بہت گمیتہ ہندی کمپریانسن آتا ہے ہندی کمپریانسن سے ابھی تک بیس سے تیس کشن کبھی پانچ پیسج کبھی چھ پیسج پیسے تیس تیس کشن آتے لگو تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا آپ کے سی سیٹ میں سی سیٹ کو کالیفائی کرنے کے لیے یہ بہت بڑا پارٹ ہے سیدھے سیدھے تیس پرسنٹ مارکس تو آپ اس سے لا سکتے ہیں اور یہ بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ سیدھے پڑھو اور آنسر لگاؤ اس میں آپ کو کوئی میٹس کی کلا اور ریجنن کی کلا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ پا رہے ہوں گے یہ تو ہوگے ایک ڈیوائیڈیشن کی میٹس ریجننگ کمیلیوکیشن سکلز اور ہندی سے کتنا کتنا بیٹے جانے والا ہے اس کے بعد میں اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم 20 سے 25 دنوں میں کون کون سے ٹاپک جو آسانی سے کر سکتے ہیں جلدی سے کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو دیکھو جنرل مینٹل ایویلیٹی کی اندر میں آپ سے بات کروں تو ایک ٹاپک ہے رینکنگ ٹیسٹ کبھی کبھی اس سے ایک کوششن کبھی دو دو کوششن تک آ جاتے ہیں سیریج بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہاں سے ایک سے تین تین کوششن تک مل جائیں گے آپ کو جسے سیریج کیا برڈ پر بھی بنتی ہے اور نومیریکل بھی بنتی ہے اس کے علاوہ یہ فگرز پر بھی بنتی ہے جو کی نون برول ریجننگ کا پارٹ ہوتا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے بعد آتا ہے ڈائریکشن ٹیسٹ دسہ پریکشن دسہ پریکشن میں بیسے تو ایک کوششن بننے کی سمبابنہ ہے لیکن اگر کوئی ایک بڑا سوال آیا تو اس سے دو سے تین سوال ایک ہی ڈیٹا سے بن جاتے ہیں سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ایسا ہی ہے اس میں بھی دو سے تین سوال بن سکتے ہیں کیونکہ یہ پجل جیسا سوال آتا اسے جسے ایک پجل کے لیے بہت سارا ڈیٹا دیا ہوتا اس سے پر دو یا تین سوال بن جاتے ہیں اس طریقے سے اس میں بن جائیں گے بلڈ ریلیشن سے ایک سوال آئے گا یہ بہت آسان ٹاپک ہے جیادہ ٹف نہیں ہے ایجی ہے اس سے آئے گا ہی آئے گا میں بہت ہی ٹاپک آپ کو بتا رہا ہوں جن سے سوال پوچھے ہی جانے ہیں اس کے بعد یہ بہت آسان ہوتی ہے اس لئے اس کو بھی ہمیں پڑھنا ہے insert missing number اس سے حالی کے پیپر میں دو سے تین تک سوال دیکھے گئے ہیں ہر پیپر میں کسی سنگل پیپر میں نہیں ہر پیپر میں دو سے تین تک سوال دیکھے گئے ہیں یہ تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے تھوڑا مسکل نہیں ہوتا تھوڑی جیادہ بیرائیٹی ہوتی ہیں کیونکہ یہ والا جو ٹاپک ہوتا ہے numbers پر بیسڈ ہوتا ہے آپ کو number کی کتنی اچھی knowledge ہے اتر اچھا آپ اس کو کر پاؤ گے dice and cube یعنی پانسہ اور گھن پانسہ اور گھن یہ بھی ایک اچھا ٹاپک ہے اور اس سے ایک سوال آنے کی سمبابنا ہے ایک ایک سوال گھن سے بھی ایک سوال بن سکتا ہے پانسے سے بھی ایک سوال اس سے زیادہ نہیں بنے گا پر یہ آسان ٹاپک ہے میں کراؤں گا ایک ہی کلاس میں کیوب اور پانسہ دونوں کراؤں گا last ہے coding decoding coding decoding بہت بڑی ہے ٹاپک ہے بھائی صاحب دو سے تین تک کوشن ملے ہیں دیکھنے کو ہر سیٹ میں کیونکہ کوڈنگ ڈی کوڈنگ numbers پر بنتی ہے numbers کے علاوہ letters پر بنتی ہے اور کئی جگہ یہاں سے کوشن بن سکتے ہیں تو یہاں سے دو سے تین سوال بن جائیں گے اور کچھ بچوں کی دماغ میں آ رہا ہوگا کیا یہ نو سے دس ٹاپک میں پوری reasoning ختم ہو جائے گی تو باقی کے ٹاپکوں کا کیا کریں گے وہ کس لیے دیئے ہوتے ہیں آپ کے سلاحباس میں کہیں یا پھر بکس میں کس لیے دیئے ہوتے ہیں تو دیکھو ان ٹاپکس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ نے پہلے سے پڑ رکھے ہیں وہ آپ نے پہلے سے پڑ رکھے ہیں اور ہر کسی کو لگوک آتے ہیں لگوک ہر کسی کو آتے ہیں اور یہ ٹاپک تھوڑے سے ایسے ہوتے تھوڑے مسکل ہوتے ہیں تو ان کا میرے ساتھ آپ ریویزن کر لیں گے باقی کے لاسٹ کے پانچ سے سات دنوں میں میں پریکٹس سیٹ الگ سے کرا دوں گا جس میں آپ کو مکسڈ پیپر بنا کے دے دوں گا ریجننگ کا ایسی میتز کا تو وہ اس میں کبر ہو جائے گا پھر لوجیکل ریجننگ یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے بھائی یہ والا پارٹ اس سے آپ یہ سمجھو سات سے آٹھ کوشن اسی ایریا سے بن جائیں گے اور دس کوشن تک ہو سکتے ہیں جیسے سلوگی نیائے نگمن بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس سے چار سے پانچ کوشن تک آ سکتے ہیں statement and argument statement and assumption statement and conclusion لگوگ ملتے جلتے ٹاپک ہیں تینوں یا چاروں cause and effect کارن اور پرواب یہ چاروں جو ٹاپک ہیں لگوگ ملتے جلتے ہیں اگر ہم ایک ٹاپک کو ٹک سے سمجھ لیتے ہیں تو باقی کے ٹاپک بھی ہمیں ٹک سے سمجھ آ جائیں گے تو آپ میری بات سمجھ پائے ہوں گے دیکھو اب maths کی اور بات کر لوں میں کہ maths میں آپ کیا کیا پڑھ لینا جو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے یا جروری ہے جس کو پڑھ لیں گے تو آپ جلدی سے چیزوں کو سمجھ پائیں گے یا پیپر میں maximum attempt کر پائیں گے اگر آپ نے نمبر سسٹم پڑھا تو آپ اس پارٹ سے maximum question attempt کر پائیں گے یہاں سے آپ کو لگوگ چار سے پانچ سوال دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کہیں گے نمبر سسٹم سے ایسا کیوں ہے کیونکہ اس میں کئی topic ہوتے ہیں جیسے کہ LCM SCF اسی کا پارٹ ہے square and cube اسی کا پارٹ ہے گھن کیا بولتے ہیں برگ اور گھن اسی کا پارٹ ہے certs indices certs and indices ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گھاتان کرنی یہ گھاتان کرنی بھی اسی کا پارٹ ہے اور اس کے بعد میں سب سے آسان اور سب سے important topic ہے simplification سرلی کرن سرلی کرن سے ہر بار ایک سے دو سوال آتے ہیں سرلی کرن میں بہت آسان آسان سے سوال آتے ہیں جیسے کہ دو پلس ایک بٹے تین پلس چار سہی تین بٹے چھے پلس سات سہی نو بٹے تیرہ اس طریقہ یوں کرنا ہے یہ سرلی کرن کے سوال ہوگا ہے اس کے بعد بہت important جو topic ہے وہ ہے آپ کا data interpretation بھائی ساب اس کو ٹھیک سے کر لینا پانچ question بنیں گے اس کو کرنے کے لیے آپ کو دو تین topic کی ضرورت ہوتی ایک تو percentage ایک ہوتا ہے percentage دوسرا ratio اور تیسرا average تیسرا average جس میں سے میں نے percentage آپ کو پڑھا دیا ratio آپ کو پڑھا دیا average میں پڑھاؤں گا میں نے average اسی لیے لیا اپنی list میں کہ average بہت important topic ہے اس کو بھی پڑھ دینا تو یہ جو topic آپ دیکھ رہے ہیں 5-6 topic ہوئی لیکن سارے کے سارے بہت important ہیں پھر percentage میں اپنی class میں کرا چکا ہوں اچھا topic ہے اگر آپ کو percentage آتا ہے تو profit and loss کر پاؤ گے اور profit and percentage آتا ہے تو آپ SI اور CI کر پاؤ گے سادارن بیاج اور چکربردی بیاج بھی کر پاؤ گے یہ دونوں topic percentage پر fully based ہیں ایک طرح سے پھر ratio اور proportion and age یہ دونوں ایک ہی topic ہیں ایک طرح سے ratio کر لیتے ہو تو age کر پاؤ گے اور proportion یہ بہت important topic ہے بھائی ان میں بھی بہت help کرے گا یہ اور میں نے کہا اس کے علاوہ یہ data interpretation میں بہت ہی زیادہ help کرنے والا ہے time and work ایک اچھا topic ہے اس سے ایک سے دو سوال مل جائیں گے آپ کو کیونکہ time and work سے بھی ایک سوال ہو سکتا ہے اور work and pages سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر time and work آتا ہے تو null اور tunky pipe and system والا topic آپ اس سے کر لوگے تو یہ topic آپ پڑھ لیں mensuration تھوڑا bide topic ہے bide ہے اس کے لیے تو سمیں بچے تو کرنا ادرباز اس کو چھوڑ سکتے ہو ایک ہاتھ سوال آئے گا لیکن یہ بہت بڑا ہے 2D پڑھنا 3D 3D 4D 5D 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 اس کے لیے اس لیے بہت بڑا ہے اس کے بعد time and distance last time and distance پڑھ لینا تو اس سے trend والے topic questions بھی بن جائیں گے اور boat and stream والے boat and stream سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ناو اور دارا تو اس کو پڑھنے کی سے یہ دو topic بن جائیں گے time and work پڑھنے سے work and wages بن جائے گا آپ کا work and wages بھی بن جائے گا اور ساتھ میں null tanky بھی بن جائے گا null tanky بھی بن جائے گا تو آپ بس اتنا کر لیں maths میں اتنا copy ہے reasoning میں میں نے بتا دیا ہے لگوک 10 topic maths میں اور 10 topic reasoning میں اور یہ سارے کے سارے میں آپ کو کروانے والا ہوں ان 25 دنوں میں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ آپ جوڑے رہیے دو کلاسیں لگوک روز ملیں گی جس میں ایک maths کی reasoning کی کوسس کروں گا میں ایک ہی کلاس میں لگوک بھلے ہی وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی ہو جائے پورا topic ختم کرا دوں ٹھیک ہے چلے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next class میں جہن